ندیم صاحب اور ان کے جملہ برادران کے بائی کی نماز جنادہ عدا کرنے کے لئے سب علم یزل کی لارہ پارگاہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعا گوہیں اللہ جللہ شان و مرحوم کی حتمی بخشش و مفید فرمائیں آمین ان کے آنے والے جملہ منازل میں آسانیہ پیدا فرمائیں آمین نقیرین کے سوالوں کے جوابوں میں آسانیہ پیدا فرمائیں آمین کیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہتران فرمائیں آمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر پر جان عدا کرمائیں آمین اس سجمے پر اہل خانہ کو صبر پر صبر پرانی جناب سے بہترین عجل عدا کرمائیں آمین مجینا میرے خیال میں ایسا بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر دوسرے کو تکلیف نہ دی حقوق اللہ عباد کی اعتبار سے اللہ تبارک وطالعہ کی صفت رحمانیت پر امید رکھتے ہوئے اس بات کو ہم ایک مسلمان کے لئے یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں حرور جنت عطا کرمائیں آمین ایسے لوگوں کے نماز جنازہ میں شریف ہونے سے یقیناً بندے کی اپنی بخشی شمکیت بے شامل یہ نماز جنازہ فرض کفایہ اور نماز آس خطے ہیں جنہ حباب نے تو ادا کرنی ہے ضرورت ورنہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرض این کو ضرور آتا کی لیکن اس کے لئے ہم سب سفر کر کے آئے ہیں ازار تازیت کے لئے بھی آئے ہیں اور ایک فرض ادا کرنی ہے فرض این جو ہے اس کی بھی اشارت کرنی ہے جو میری اور آپ کی جو ہے وہ پرسش اس میں لازم ہے اس میں پرسش نہیں ہے اس میں ایک بندہ بھی اگر آ جائے تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جائے لیکن نماز وہ ایسا ہے ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر بندے نے جو صاحبِ عقل ہے مسلمان ہے جو روح ہے عقل ہے بالک ہے اس پر وہ فرض ہے اور جب سے وہ بالک ہوا ہے تب سے فرض ہے اور جب تک اس کی زندگی کا آخری سانس باقی ہے تب تک فرض ہے اس کے لئے ہمیں کوشش کر لی جائے اس کے ساتھ اصلاحِ عقائد درست عقیدہ رکھنا یہ بخشش کا سب سے بڑا سریعہ ہے عمال کے ساتھ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہئے عمل ایک عمارت ہے اور عقیدہ اس کی بلیات ہے عقیدہ آپ جس قدر مضبوط بنا لیں گے عمارت جس قدر آپ اس پر کھڑی کرتے جائیں آپ کو کوئی مسئلہ دربیش نہیں آگا اگر آپ کی بنیاد کمزور ہے تو آپ اس پر جتنی بھی عمارت کھڑی کریں گے وہ ایک نائیتی بلیت کر جائے اس لئے عقیدہ کے اعتبار سے اللہ جللہ شانہو کی بہدانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کو صحیح معلوم ہے سمجھ کر جو حق عقیدہ ہے اس پر قوام اختیار کرنا یہ بخشش کی سب سے بڑی ذریعہ رجال علامت ہے عقیدہ عمل کی کمی کتاہی رب کریم ہے رحیم ہے غفور ہے اپنی رحمانیت کے سب کے ضرور معاف فرمائے گا لیکن یہ نظر میں رکھے کہ وہ معاف فرمائے گا کرو ہی نہ کتاہی کرو تو اس پر جزا اور سزا دونوں اس لئے یہ جب علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے رحمان ہے تو خبردار متفزین میں یہ لے کر آجائیں کہ بس وہ رحمان ہے رحمان ہے تو ہمیں بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ بخش کر آجائیں جہاں پر وہ رحمان اور رحم ہی بھی ہے وہاں پر وہ جبار بھی ہے اور طہار ہوگی یہ بھی اسی کی سبتے ہیں اس لئے تصویر کے ہمیشہ دونوں روح اس لئے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اللہ شاہ صاحب اس پر گفتگو تفصیل ہم سمائیں گے میں پھر ازار تازیت کرتا ہوں اور ان جملوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں قائد اہل سنہ اور عامال سالحہ کرنے کی توفیق عطا کرنا